جیسا آپ نے کہا کہ یقیناً یہ جو نئی ڈیولپنٹس ہیں اور خصوصاً نبی حکومت کو بنے وے دو تین مہینے ہی ہوئے ہیں اور ایک دم کابینہ کی فارمیشن کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو غالباً اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے جو قائد ہیں میاں دواز شریف وہ کچھ ریح اسیس کر رہے ہیں اپنی حکومت جو انہوں نے لی ہے اور ذریعی بات ہے یہ ایک ہائیبریڈ حکومت ہے یہ ایک پاور شیرنگ فارمولے کے تحت یہ حکومت جو ہے قیام پذیر ہوئی ہے اور یقیناً اس میں ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ غالباً یہی ہے کہ پی ایم ایل این کو اور خصوصاً میاں دواز شریف اور ان کے جو قریبی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت جگہ دے دی ہے کیونکہ دیکھئے اگر آپ نوٹ کریں تو ایس آئی ایف سی جو ہے وہ چلا رہے ہیں آرمی چیف سارا پریڈٹ بھی ان کو ملتا ہے وزیر داخلہ جو ہے وہ ان کی مرضی کا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا لگا جو کہ بڑی اہم پوزیشن ہے پھر اور تو اور جو بیوروکریٹس لگنے ہیں انٹیریل منسٹری کی جو اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں سی ڈی اے کا چیرمن ہو ایف آئی اے کا سربراہ ہو سیکیٹری داخلہ ہو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی محسن نکوی صاحب has been calling the shots اور پھر پنجاب میں بھی start ہو گیا کہ پنجاب سے جو افسر مانگ رہے تھے وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے اس کو تھوڑا ریزسٹ کر رہی تھی مطلب انہوں نے بہت سارے افسران جو وہ چاہتے تھے اسلام آباد آ جائیں نکوی صاحب وہ نہیں آئی تو ایک تو ایک تو اس میں یہ سب سے بڑا تو میرے خاصے یہ انگل ہے کہ شاید میاں نواز شریف اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی جو پارٹی کی حکومت ہے کیونکہ ultimately تو دیکھیں نادیا ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں لیکن یہ حکومت اچھا کرے گی تو کریٹ جائے گا ان کو بھی جائے گا نواز شریف کو بھی جائے گا اگر اس حکومت کی ڈیلیوری نہیں ہوگی اور پبلک پرسیپشن میں اگر یہ لگے گا کہ بالکل یہ اسٹیمشمنٹ کی ایک لیکی کمزور لیٹی ہویا حکومت ہے تو اس کا بھی نقصان میاں نواز شریف کو ہوگا کیونکہ میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے وہ تو جو بھی ان کے نعرے ان کا جو بھی بیانیا تھا وہ تو تقریبا تقریبا خود ہی دفن کر دیا انہوں نے پکڑ کے نا پچھلے چند مہینوں میں ایک سال میں انہوں نے بالکل ہی اس کو ابینڈن کر دیا ہے اب جو نون لیگ کا جو ووٹر جو سپوٹر اس کا تھا وہ نہ صرف یہ کہ مایوس ہوا اس پوری چیز سے آپ نے دکھا کہ الیکشن میں بھی جو اس طرح سے پذیرائی اور کامیابی نہیں ملی مسلم نون کو جس کی کہ وہ ٹوپ کو کر رہے ہیں خطا کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گی دیکھیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب assertive ہو گئے ہیں یا assert کر کے دکھا رہے ہیں یعنی suddenly from a dormancy mode he's become very active لیکن at the same time اپنے ہی وزیر آزم جو کہ ان کے اپنے بھائی ہیں جن کو انہوں نے خود چوز کیا ان کے برابر ایک deputy prime minister بنا دینا جس میں آئین آئین جس کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد ایک سیاسی اور عوامی امور کا مشیر بنا دینا اس سے تو یہ لگ رہا کہ وہ اپنے ہی بھائی کی حکومت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں یہ بھی ایک زاویہ ہے دیکھنے کا عدم اعتماد میرے خال سے عدم اعتماد سے زیادہ ان کو یہ پتا کہ بھئی ان کے بھائی نے ریزسٹ نہیں کرنا اس چپنشمنٹ کو اگر وہ ان سے کہیں گے نا کہ باہر دن ہے تو وہ کہیں گے دن ہے وہ کہیں گے کہ رات ہے تو وہ کہیں گے رات ہے وہ کہیں گے یہ فیصلہ کرے وہ کہیں گے جی سر بالکل ابھی ہو جائے گا صبح ہو جائے گا یعنی کہ دیکھئے negotiation پاکستان میں پاکستان کیا دنیا میں لاتینی امریکہ میں اور ممالک میں جہاں جہاں hybrid regime بنتی ہے کچھ تھوڑی بہت negotiation ہوتی ہے between the military اور جو civilian actors ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک formula لے کر جو کہ establishment بنائے اور آپ اس کی اوپر منوان عمل پہرہ ہو جائے کیونکہ اس سے ان کی سیاست جو ہے وہ پھر تو دفن ہو جائے گی یہ میرے خاصے یہ خطرہ اور یہ insecurity لاحق ہے کہ بھئی اس election میں بھی ہمیں مسئلہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے election میں تو ہم بالکل ہی ختم ہو جائے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص جو زی شعور شخص ہے جو کہ سیاست کو اور تاریخ کو دیکھتا ہے ان کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو اگلی election میں حالت بہت بری ہونی ہے کیونکہ انکمبنسی کا فیکٹر بھی ہوگا پی ٹی آئی کا فیکٹر تو ہے سو ہے لیکن زیادہ یہ ہے کہ مختلف لیگ نون کا جو اپنا ووٹر سپورٹر ہے وہ abandon کر دے گا وہ شپ چھوٹ دے گا کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ بھئی کیونکہ mood اس وقت سیاست کا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں پہلے یہ پیریفریز میں ہوتا تھا ایک anti establishment جسے کہتے ہیں mood ہوتا تھا اب یہ پنجاب میں بھی بڑی حد تک جسے کہتے ہیں آ چکا ہے اور وزنی پنجاب جو کہ تاریخی طور کے اوپر pro establishment خطہ تھا اور جہاں سے مسلمی نون تھی کا آیا اور emergence ہوئی اور تو ماں میں بڑی اس کے ابھی بھی سپورٹ بیس ہے تو اس میں وہ جو anti establishment sentiment ہے اس کو ان کیش کروایا ہے پاکستان تحریکہ انصاف نے election میں بھی اور election کے بعد بھی تو میرے خواہد سے ان کو یہ والی بھی ایک فکر لگ رہی لیکن اس میں دوسرا جو پہلو ہے وہ اب یہ نہ بھولیے کہ ڈار صاحب خود بھی بڑے ambition تھے ہیں اچھا اس پہ آنے سے پہلے ڈار صاحب کی آنے سے پہلے کیونکہ بڑی خبریں یہ بھی ہیں اس پہ میں آتی ہوں شہباز شریف صاحب اس پر راضی تھے یا it has been really forced upon کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا اپنا vote bank تو پی ایم ایل میں نہیں ہے اور پھر جو آوازیں اس وقت خصوصاً ان کی جو کہ ہار چکے تھے ان الیکشنز میں شکست تو ہی جس میں رانہ صنع اللہ صاحب ہو گئے جعوید لطیف صاحب ہو گئے کچھ کچھ قرن دستگیر صاحب بھی بڑی باتیں کر رہے تھے چاہے وہ اشاری کنائیوں میں کریں یا openly کریں تو شہباز شریف صاحب آرام سے مان گئے یا ان کے پاس کوئی choice نہیں تھی نہیں دیکھئے ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کی تو اپنی خواہش ہوگی نا کہ مکمل طور پر وہ assert کریں autonomy assert کریں لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی اس بات کا تو علم ہے نا کہ ان کی پارٹی میں نون جو ہے وہ نواز کے لیے stand کرتا ہے وہ شرین کی کوئی پارٹی ابھی نہیں ہے اور اگر وہ ہوئی گی بھی تو اس کو وہ عوامی پذیرائی نہیں ملے گی جو کہ وہ توقع کوئی بھی سیاستدان کر سکتا ہے مگر ڈار صاحب کے بارے میں اگر آپ نے صاحب حسین صاحب کا کولم دیکھا ہو ایک ملاقات ہوئی اس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ساگڈار نے ان کو کہا کہ جی وہ وزیراعظم یا کسی اور عالی منصف پر جا سکتے ہیں تو اس پر انہوں نے جنرل باجوہ نے کہا آپ تو سینٹ میں ہیں تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے یہ اب ظاہر سینٹ صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے یہ آج جی چھپا ہوا ہے ڈان میں اگر ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا وزیر خزانہ تھے اچھا خاصا کام کہے تھے کانفیڈنس بھی تھا ان کا آئی ایم ایف کا بھی مارکٹس کا بھی اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کو نکال کر خود ڈار صاحب پہنچ گئے اس منصف پر اگر سے کہ میں سمجھتا ہوں بہت سی تنقید ڈار صاحب پہ انفیر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ایک وجہ یہ بھی کہ وہ نواز شریف کے رشتہ دار ہیں اور پھر آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں ایک موڈ بھی بنا ہوا ہے ایک تو انٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ سو ہے سو ہے دوسرا ایک انٹی ڈائنسٹک موڈ بھی ہے دیکھیں نا ابھی یہ جو فیصلہ کرنے سے مسلم لیگ نون کا موٹر تو چلے خوش ہو جائے گا نا کہ میاں صاحب کے پاس میاں صاحب بھی حکومت کا حصہ ہے وہ بھی لیکن جو باہر کا پاکستانی شہری ہوتا ہے خصوصاً اگر اس کی لیننگز طریقہ انصاف سے ہیں یا کسی اور پارٹی سے ہیں یا جو فینس پہ بھی ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ کیا حکومت ہے کہ بھائی جو ہے وہ وزیراعظم ہے صاحب زادی جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب ہے سمدھی جو ہے وہ ڈیپیٹی پرائم منسٹر ہے تو مطلب اب اور بھی اگر کوئی خاندان کے لوگ رہ گئے ہیں تو ان کو بھی آپ آلا عدو پر فائز کر دیں تو یہ میرے خواہد سے یہ پی ایم ایل این کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ تھوڑی سی آٹ اوف ٹچ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سٹریٹ کے ساتھ اور جو پبلک اپنین ہے جس میں کنادیہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایک تھکن یا ٹائڈنس ہے فور ڈینیسٹک پولیٹکس اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس میں کیا برائی ہے کیا نہیں یہ ایک الک بحث ہے مطلب یہ بھی ایک view ہے کہ بھی ٹی سی دنیا کے ممالک میں ہوتی ہے ڈینیسٹک پولیٹکس امریکہ میں بھی ہوتی ہے اور جگہ بھی بھی ہوتی ہے لیکن پاکستان اور آپ ہندوستان پڑوس پہ دیکھیں کہ وہاں بھی انڈین نیشنل کانگریس کی اوپر جو سب سے پہلا الزام جو بی جے پی اور دیگر پارٹیز لگاتی ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا فیملی انٹرپرائز بنا لی آپ نے اسی طرح اسی طرح نون لکھ کے اوپر بھی جو پاکستان کی اربن کلاسز ہیں جو کہ بڑی ایکٹیویں ہم نے پچھلی بار بھی اس کا ذکر کیا تھا دیکھئے کچھ بھی سمجھنے کے لیے ہمیں طبقاتی جو پوائنٹ آف یو ہے اور طبقاتی کشمکش جو ہے اس کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے طبقاتی کشمکش کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو میڈل کلاسز ہیں اپر میڈل کلاسز لور میڈل کلاسز یا اپورڈلی موبائل کلاسز جو کہ اپنی زندگی اور اپنا ارد گرد گرد و نواہ میں بہتری چاہتی ہیں وہ ایک بڑی پاکستان پوزیشن میں ہے میں آ چکی ہیں پچھلے ایک دو دہائیوں میں وہ ان کا اثر بڑھ گیا ہے چاہے وہ ادارے ہو فوج ہو عدلیہ ہو بیروکرسی ہو میڈیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا میں بھی اسی طرح آپ کو ملتا ہے کہ میڈیا میں ماں سوائی وہ لوگ جو کہ بڑے جسے کرنا چاہیے قریب ہوتے ہیں نون لیک کے یا ان کا ان کی ویو پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب critical ہیں اس بات کی اوپر